اسلام علیکم میں شبیر احمد شاہ مولنم گورنمنٹ یوپی ایس ملناڑ کا چھہمہ کے تعلیمی زمون کرنپورہ سے ہوں تاریخ پانٹ جون سن دوہزار بیس ہے جماعت تیسری ہے ہماری بیٹو آج مضمون اردو ہے موضوع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بچوں میں پہلے پڑھتا ہوں آپ سنتے ہیں اس کے بعد آپ میرے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں سنتا ہوں اور آپ پڑھتے ہیں جہاں جہاں پہ آپ کو تھوڑا کہیں پہ بڑھنے میں دکت آتی ہے تو میں آپ کو دکت دور کرنا چاہتا ہوں کرواتا ہوں تو روز ملہ کی طرح ہمارا یہ معمول ہے اس کے بیٹ میں جو نئے الفاظ ہوتے ہیں وہ ان کی پھر بھوڑتیں ہم مشکل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہاں جمع بھی آتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سکھاتا ہوں اس کے بعد اس کے سوال ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کرواتے ہیں تو چلیے گا اپنا مطور پھولیے گا ہم پڑھیں گے آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام علی اور لقب حیدر تھا حیدر کہتے ہیں بہدر حیدر کہتے ہیں شیر ان کو نبی اپار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حیدر کا لقب ملا تھا حضرت علی کو آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا ابو طالب کے فرزن تھے فرزن کہتے ہیں بیٹے کو آپ کی ماں کا نام فاطمہ بن تے اصد تھا اس طرح آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے آپ کی عمر اس وقت آٹھ دا سال کی تھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا حضرت خطیجہ القبرہ کے بعد مومنین اور مسلمین یہ یہاں پر جمع ہے مومن مومنی مسلمان مسلمین میں آپ کا ہی نام آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بے حد پیار کرتے تھے یعنی حضرت علی کو حضرت علی کی تربیت آپ کے ہی ہاتھ ہوئی یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہوئی آپ کی زیادہ تربیت ہوئی آپ ہر وقت دین اسلام کے خاطر قربانی دینے میں پیش پیش رہتے تھے یعنی ہر وقت جب بھی دین اسلام کی قربانی میں آپ نے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ آپ آگے جلیں آپ کی بہدری اور طاقت کی شہرت چاروں طرف تھی یعنی حضرت علی اتنے بہدر اور شہر خدا تھے کہ ہر طرف ان کی شہرت تھی آپ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے یعنی پیارے بچوں یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی جمعہ المبارک بارہ رمضان چالیس ہجری کو جام شہادت لوش کر گئے میدان حرب کے شہ سوہار ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت علی علم و فضل کے بھی مالک تھے بہت بڑے عالم بھی تھے آپ بڑے زاہد متقی پرہنزگار خدا سے ڈرنے والے اور شجاہ شجاہ کہتے ہیں بہدر کو دنیا سے لو لگانا حق بات کہنا گریبوں اور یتیوں کی دل جوئی کرنا مسکینوں کی مدد کرنا ظلم کا دشمن بننا اور مظلوم کی حمایت کرنا ظلم کے آپ جب ظلم کا حد کر جارے تھے پھر اس کو آپ اس انتقام لیتے تھے اور مظلوم کی آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے حمایت کرتے تھے اور اللہ کی بیجی ہوئی کتاب قرآن مجید کو اپنا لاحی عمل بنانا آپ کی تعلیمات میں شامل ہے لاحی عمل کس کو کہتا ہے اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزار دینا یعنی اپنی ہر زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ قرآن کریم کے طرز طریقے پر آپ نے گزارا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آپ کے فرزن تھے دیکھئے بچوں ہم نے حضرت علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا اسی طرح سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارے گزارے اسلام کے مطابق گزارے تو دیکھو میں لفظ لکھا ہے نئی لفظ ہے حیدر حیدر کا مطلب ہے شیر طاقتور بہدر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ لقب ملا تھا نبوت نبوت ہو گیا رسالت پیغمبری جن کو بھی پیغمبری ملیں تو ان کو نبوت کہتے ہیں خلیفہ نبی کا جانشین خلیفہ کس کو کہتے ہیں نبی کا ہم ساتھ ہی نہیں کہہ سکتے ہیں نبی کا جانشین متقی ہے لفظ متقی پرہزگار پرہزگار کس کو کہیں گے اللہ سے درمے والا اس کو متقی کہتے ہیں شجا بہدر بہت بڑا بہدر کون سا بہدر کہ خیبر کی فتح بڑے خیبر در خیبر مشہور ہے انہی کے نام سے اسی طرح سے آپ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ بات ہماری زندگی کو بھی اسی طرح سے گزاریں چندگی آپ ہماری زندگیesi وہ گزر ا 26 بھی مجھنا ہے موسیقی